ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں ایک لڑکا راہل اپنی زندگی بینک میں نوکری کر کے گزار رہا تھا راہل کو لوگ بیٹو کہتے تھے شاید اس کی خاموشی اور الگ انداز کی وجہ سے اس کا گھر چھوٹا اور سادہ سا تھا جہاں اس کی ماں گیتا گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی گیتا کا خواب تھا کہ اس کا بیٹا جو شہر میں تعلیم یافتہ اور جدید زندگی جینے والا تھا ایک دن کسی شہر کی لڑکی سے شادی کرے اس کا خواب تھا کہ اس کی بہو پیزا برگر اور کافی جیسے مغربی کھانے بنا سکے جیسے کہ راہل پسند کرتا تھا راہل کا دل کسی اور طرف تھا اس کا دل ایک بینک میں کام کرنے والی لڑکی روپوہ پر آ گیا تھا روپوہ بھی شہری جدید اور پڑی لکھی تھی دونوں کے درمیان ایک سمجھ بوجھ تھی ایک تعلق تھا جب راہل کے بینک کے منیجرز اور دوستوں نے ان کے گھر کا دورہ کیا گیتا نے فخر سے بتایا کہ روپوہ بہت اچھا پیزا اور برگر بنا لیتی ہے سب نے خوشی سے روپوہ کی تریف کی اور سوچا کہ راہل کا گھر کسی ہوتل سے کم نہیں ہے لیکن جب لوگ گھر آئے روپوہ نے انہیں مکھن پن پالک آلو کی سبزی اور کڑی پکو اور سرو کیا سب حیران رہ گئے انہیں لگا تھا کہ پیزا برگر ملیں گے لیکن گھر کا کھانا انہیں بالکل نیا لگا راہل بھی خاموش بیٹھا تھا لیکن اندر سے وہ غصے میں تھا اس نے روپوہ سے کہا مجھے ابھی پیزا اور برگر چاہیے ری گیتا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن راہل نے انکار کر دیا پھر روپوہ نے سچ بتا دیا کہ اسے پیزا برگر بنانا نہیں آتا راہل غصے میں کچن میں چلا گیا وہاں جا کر اس نے پیزا دیکھا اس نے روپوہ سے پوچھا یہ کس نے بنایا ہے تو روپوہ نے جواب دیا میں نے بنایا تھا لیکن مجھے لگا کہ یہ اچھا نہیں بنا اس لیے کسی کو نہیں دیا راہل کو یہ بات پسند آئی اس نے روپوہ سے کہا یہ بہت مزے کا ہے پھر سے اس کے دل میں روپوہ کے لیے محبت اور مضبوط ہو گئی گیتا نے پھر سے روپوہ کی بات کی راہل نے کہا کہ وہ روپوہ سے ہی شادی کرے گا گیتا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن راہل نے اپنی بات پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ایک دن راہل نے روپوہ سے کہا کیا تم روزانہ پیزا اور برگر بناوگی میرے لیے تھی روپوہ نے ہاں کر دی اور روزانہ راہل کے لیے پیزا اور برگر بنا دیتی گیتا نے راہل کی شادی روپوہ سے کر دی اور راہل خوش ہے راہل اور روپوہ کی زندگی چلتی رہی پیزا اور برگر کے ساتھ اور گیتا کی خوشی کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے کہ کیسے ایک بیٹو نے اپنی جدید بیوی کو گھر لے آیا محبت اور خوشیوں سے بھری زندگی کے ساتھ اس کہانی سے سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اور سمجھداری سے رشتہ بنتے ہیں صرف کھانے ازبان سے نہیں